اسلام علیکم جی کچھ خبریں اس وقت ڈسکس ہو رہی ہیں اور ان خبروں کے اوپر جو ہے وہ ایک ہونا چاہیے ایک میں نے کہا کٹھا سا ویلاگ کر دیتے ہیں خبر یہ ہے سب سے پہلی کہ نواز شریف صاحب جو ہے انہوں نے ریپورٹ مانگلی ہے کہ ہارنے کی وجہات کیا ہیں ہارنے کی وجہات وہی ہیں جو اس سے پہلے خفیہ داروں نے جو ریپورٹ پیش کی تھی اس ریپورٹ میں بتایا گیا تھا کہ ان حلقوں کے اندر ساتھ حلقوں کے اندر جیتنے کا کوئی پنجاب کے اندر جتنے بھی حلقے تھے ان کے اندر جیتنے کا کوئی امکان نہیں ہے وہ ایک ننکانہ والا حلقہ تھا جس کے اندر جیت سکتے تھے وہ جیت جانا تھا اس کارکردگی کی ذمہ داری کس کے اوپر آئید ہوتی ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب شہباز شریف صاحب نون پولٹیکل آدمی ہے جلسے ہی کوئی نہیں کیے مریم نے جلسے تو کیے تھے لیکن وہ ڈلے ہو گیا تھا تو اس ویسے ان جلسوں کا امپیکٹ نہیں آیا لیکن اگر آپ مجھ سے پوچھے ذاتی طور پر تو مسلم جی قنون کے اس شکست کی ذمہ داری سب سے زیادہ نواز شریف پر آئید ہوتی ہے میاں نواز شریف صاحب نے اگر آپ کو یاد ہو تو جو جب خطابات فرمایا کرتے تھے براہ راست دن دن سے تو اس میں انہوں نے کہا تھا اپنے کوئی تقریباً ڈیڑھ دو سال پہلے کی بات ہے ڈیڑھ ایک سال پہلے کی بات ہے تو انہوں نے کہا تھا کہ جناب وہ ہر یو سی کے اندر جو ہے وہ تیس کے قریب نوجوان جو ہیں وہ آپ مجھے اس کی لسٹ بنا کر دیں جن سے میں براہ راست مخاطب ہو سکوں اور وہ لسٹ جو ہے وہ پھر نہیں بنی گی کبھی لسٹیں نہیں بنی وہ ان کا کوئی سسٹم نہیں بنا کچھ نہیں ہوا کسی نے آئیڈیا دیا ہوگا نواز شریف صاحب کو آکے انہوں نے اپنی تقریب میں بول دیا ہوگا ان کی پارٹی نے ان کو اس لسٹ کے قریب نہیں پھٹکنے دیا اور اس کی بجائے جو ان کے اٹھ گٹھ لوگ ہیں آپ اس کا اندازہ اس سے کر لیجئے گجتہ جنہوں ہم اپنے یہ جو ٹیپل نائن جہاں پہ ہم بیٹھ کرتے ہیں وہاں پہ رابطہ کیا گیا اور کہا گیا کہ جناب ویلاؤگرز سے مریم نواز شریف نے ملنا ہے تو آپ بھی تشریف لائیں گے ہم نے کہا جی ہاں آ جائیں گے پھر ایک خاتون جو ہیں ان کی طرف سے سروے کرنے کے لیے بھی تشریف لائیں انہوں نے سب کا نمبر وغیرہ نوٹ کر لیا تو مجھے ایسی سوجی میں نے دوسرے رستے سے رابطہ کر کے گوچھا میں نے کہا کوئی ایسا اجلاس ہو رہا ہے کہ نہیں وہ اپنی پی آر ایکسسائز پر نکلی ہیں مریم نواز شریف کوئی تعلق نہیں ہے اس طرح کی کسی بھی ایکسسائز سے تو آپ اندازہ کر لیں اور وہ ماشاءاللہ وہ ہیں جو کہ لمز گریجویٹ ہیں اور مریم نواز شریف کی چائز ہے لمز گریجویٹ میرے اردگرد لمز گریجویٹ ہوں ٹھیک ہے عام یہ آپ یونیورسٹی کا پڑھا ہوا کوئی ماتر جو ہے نا وہ میرے قریب نہ پھٹکے یا لندن سکول آف ایکنومکس کے گریجویٹ میرے اردگرد میرے سٹاف کے اندر ہوں تو وہ لندن سکول آف ایکنومکس کے یہ لمز گریجویٹ کو جتنی کی سیاست آتی ہوگی وہ اسنی کی سیاست ہی کریں گے تو اتنی کی مریم نواز شریف سیاست فرما رہے گی تو اس میں کوئی تلخی والی بات نہیں ہے بھرا بنانے والی بات نہیں ہے وہ اپنے اردگرد لوکل لوگوں کو نہیں پھٹکنے دیتی یہ نواز شریف صاحب کی دومیسٹک جو لوکل ریپرزنٹیشن موجود ہے ان کا حال اب نواز شریف صاحب تک کو بات پہنچانے کے لیے اب ہر بندے کے پاس تو لندن کا ٹکڑ یا وہاں کا سٹے موجود نہیں ہے نا کہ وہ جا کے اپنی بات پہنچا کیا ہے تو ان تک وہ بات نہیں پہنچتی اور انہوں نے جو کہا تھا کہ جنب ہر یوسی میں سے میرے خلال تیس لوگوں کا ایک گروپ مجھے سیلیکٹ کر کے دیا جائے نوجوانوں کا جن کو میں ایک الگ سسٹم کے تحت پیرلل سسٹم کے تحت کوارڈنیٹ کروں گا وہ کبھی دوبارہ نہیں ہوا اگر وہ سسٹم قائم ہوتا تو ان الیکشنز کے نتائج کچھ اور ہوتے ٹھیک ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر مریم اور نواز شریف کی جو بیشنگ ہوتی ہے اس کے اندر بھی تھوڑا سا کمی واقعہ ہوتی تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر ان نتائج کے خراب ہونے کی ذمہ داری کسی پہ آئید ہوتی ہے تو وہ نواز شریف صاحب کی ذات کے اوپر ہوتی ہے اور کوئی اس کا ذمہ دار نہیں ہے وہ اپنی پارٹی کو ارگنائز نہیں کرنا چاہتے اور وہ کیا ہوتا ہے میس پتہ نہیں اس طرح کا کوئی ہوتا ہے تو وہ میس رکھنا چاہ رہے ہیں تاکہ جب میس ہوتا ہے تو پھر الٹیمیٹلی ایوری بارڈی لکس ٹوورڈز دی سینٹرل ریڈر قائد تو وہ کرنا چاہ رہے ہیں اور خود وہ دستیاب نہیں لیکن نواز شریف صاحب کو اپروچ کرنا تو کمپیٹیبلی آسان ہے زرداری صاحب کو اپروچ کرنا تو اس سے بھی زیادہ مشکل ہے نا اگر وہ نہ چاہیں تو آپ انہیں نہیں مل سکتے بھلے آپ ان کے ساتھ ہی کیوں نہ بیٹھے ہیں ٹھیک ہے تو میہ صاحب کو بھی تھوڑا سا جو ہے لیکن وہ پارٹی اپنی پارٹی ایکٹیوٹیز وہ جاری رکھتے ہیں مسلمی نون جو ہے وہ پارٹی ایکٹیوٹی جاری نہیں رکھتی ٹھیک تو خیر ایک تو یہ میں نے کہا کہ اس کے اوپر ہم اپنا تفسرہ نہیں کیا دوسرا جی کہ امریکہ نے پاکستان بائیڈن کی جو سٹیٹمنٹ جو ہے اس کے بعد پی ٹی آئی نے بہت رولا ڈالا تھا سوشل میڈیا کے جو اس کے جتنے بھی انسٹرومنٹس ہیں اس کے ذریعے اور کہا تھا کہ پتہ نہیں قیامت گزر گئی ہے وہ جناب ترجمان نے واپس لے لیا ان کا بیانہ نے کہا جی ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے نیوکلر ساتھ سے جو ہیں وہ محفوظ ہاتھوں کے اندر ہیں اب ظاہر ہے کہ وہ جو پی ٹی آئی کے اپروفڈ اور ریکروٹڈ لوگ ہیں جو کہ میڈیا کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر وہ جو ہیں وہ اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ اس طرح کے ایک بندے نے جو ہے وہ جو کہ بہت چیخ چیخ کے تجزیہ پیش کرتے ہیں ان کے نام کے ساتھ ہلالی آتا ہے تو وہ جو تھے وہ ٹون بابا ٹون تھے تو وہ اپنی گاڑی میں بیٹھے تھے اور انہوں نے اپنے ساتھ میں جو ان نے تھام کے کوئی اس عمر میں زیادہ پی لی جائے تو پھر چلا بھی نہیں جاتا تو تھام کے ان کو ساتھ چل رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ دیکھو لوگ ہمیں ہلالی کہتے ہیں اور ہم سے بڑا حرامی کسی ماں نے پیدا ہی نہیں کیا ٹھیک ہے تو اس طرح کے جو تجزیہ نگار ہیں انہوں نے قیامت اٹھا دی تھی اور اس کے اندر کیا کہتے ہیں کپ کے اندر بہت بڑا وہ کیا ہوتا ہے سٹوم اندہ کپ والا ساتھ کر دیا تھا انہوں نے تو وہ جی بیان امریکہ نے واپس لے لیا اب اس کے اوپر کوئی بات نہیں ہوگی کوئی بات نہیں کریں گی ٹھیک ہے کیوں کیونکہ شرم تو اگلی ہے ہی نہیں ہے چھو سی ساری عمر کا دی لنگے ہوئی ہے ٹھیک ہے ایک اور خبر تھی کہ اسی حوالے سے کور کمانڈر جلاس ہوا ہے پنڈی کے اندر اور جیسا کہ اس طرح کے اجلاسوں کے بعد کور کمانڈر کے اجلاس سے ایک میٹنگ جاری ایک پریس لیز جاری ہوا کرتی ہے اور اس پریس لیز کے اندر جو ہے وہ ایک یا دو پوائنٹ جو ہوتے ہیں وہ اس کا اسرار کیا جاتا ہے اور بلکہ اس کو دہرائی جاتا ہے تو ایک دفعہ پھر دہرائی ہے اور اس میں کہا گیا ہے کہ پاکستان کا جو ایٹمی پروگرام ہے وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے کمانڈ اینڈ کنٹرول کا سسٹم جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ جسے کہنا چاہیے وہ دے چکے ہیں سارٹیفکیٹس ہیں ہمارے پاس کلائریفکیشنز ہیں اس کے ساتھ ہی ایک یہ بھی خبر ہے کہ عساق دار صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے تھے اور امریکہ سے واپسی پہ وہ پھر لندن میں رکے ہیں جاتی دفعہ بھی لندن سے ہو کے گئے تھے اور عساق دار صاحب سے وہاں پہ جب پوچھا گیا کہ جناب کیا بنا تو انہوں نے کہا کہ ہماری مطلب کے ساٹھ فیصد کے قریب انرجیز جو ہیں یا جو توانائیاں ہیں وہ اس بات پہ صرف ہوتی ہیں کہ جناب امران احمد خان نیازی صاحب جو کچھ فرما رہے ہیں جو کچھ وہ بک بک کرتے ہیں وہ ادارے ان کو فیس فیلیو پہ لیتے ہیں ہیز امیجیٹ پاسٹ پرائم منسٹر تو پہلے وہ ان اس جھوٹے پروپیگنڈے کا جو پی ٹی ای والے پھلاتے ہیں جیسے انہوں نے پچھلے دنوں چوبیس گھنٹے پہلے جب میں یہ ویلاغ ریکارڈ کر رہا ہوں یہ بات کہی کہ جناب وہ شریف فیملی کی کرپشن کی ایک جو ہے وہ ویڈیو آنے لگی ہے نیٹ فلیکس کے اوپر اور دیکھنا نہ بھولیے گا جتنے بھی ان کے لیڈنگ ان کے امپلائی ان کے راتب خور جو ہیں جو جنلسٹوں کے نام کے اوپر اس قوم کے اوپر مسلط ہوئے ہیں انہوں نے دے ٹویکٹان پہ ٹویکٹان دے شیئرنگ پہ شیئرنگ کر کر کے کر کر کے انہوں نے اور جب نیٹ فلیکس انظامیہ نے کہا کہ جی ایسا کوئی بات نہیں ہے اب چپ لیکن ان کی جو زہر ہے ان کی جو بقواسیات ہے اس کا فلو جو ہے وہ تو گراس لیول پہ پہنچ چکا ہوتا ہے اور جو چھوٹا یوتھیا ہے جو گراس ریٹ لیول کا یوتھیا مجہول القوم الجاہلی آئے وہ تو اس طرح گھومنا شروع کر دیتا ہے جس طرح کتہ اپنی دم کو کاٹنے کے لیے گھومنا شروع کر دیتا ہے تو وہ ویسے گھومنا شروع کر دیتا ہے تو اب آپ دیکھیں آپ جو بھی پوسٹ کریں اس کے نیچے آکے بہو 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 کر رہے ہوتے ٹھیک ہے تو وہ بھی وہ بھی اس کے ساتھ وہ بات ہو گئی نا تو خیر ان کا کہنا ہے کہ جناب یہ جو سارا کچھ ساری انرجیس جو ہیں اس بات کے اوپر جا رہی ہیں کہ جناب امران احمد خان نیازی جو ہیں وہ تو یہ کہہ رہے ہیں اور آپ یہ کہتے ہیں پھر انہیں کاغذات نکال کے دکھانے پڑتے ہیں لاغ ان ہونا پڑتا ہے سٹیٹ بنگ کی ویب سائٹ پہ اے وے کو پہنے اس لحقیقت اے وے تو انرجیس ساری جو موجودہ حکومت کی ہے وہ اس پہ بھی خلط میں ہو رہی ہیں امران خان اس ملک کی سالمیت اور خاص طور پر معاشی سالمیت کے اوپر بقاعدہ جو برود بھر کے گیا ہوا ہے برود بھر کے گیا تھا نا اب ان کو تیلی لگاتا ہے تو کسی نہ کسی جگہ پہ دماغہ ہو جاتا ہے وہ دماغہ بھی موں سے اٹھائی ہوتا ہے وہ جا کے چیک کرتے ہیں وہ سارے لوگ کہتے ہیں دماغہ ہو گیا دماغہ ہو گیا جا کے ان کو بتاتے ہیں کہ نہیں پائیں تو ماغہ نہیں ہوئی موں نے اٹھا گیتا ہے تو یہ یہ بھی اس وقت زیرے بحث ہے امران خان صاحب جس طرح اس ملک کو تباہ و برباد کرنے کے لیے گھر سے نکلے اگر میں نہیں تو کچھ نہیں یہ ان کا فارمولہ ہے کہ اگر میں اس ملکہ حکمران نہیں تو اس کے اوپر بھلے بم مار دیں پھر ان بائیس کروڑ لوگوں کو عبدی نیند صلاح دیں یہ امران خان صاحب کا مقولہ ہے جس کے اوپر عمل درامت کرنے نکلے ہوئے ہیں لیکن ایک بات نہیں آتی ٹھیک ہے پوچھا کر آپ سے آنا ہے ساڑھے چہرے پڑ ساڑھا حال نہ پوچھ کل موں کے اوپر جو پرسوں دوں نے پریس کانفرنس کی ہے جب بھی کی ہے جب آپ کو یہ ملے گی یہ ویلاغ ملے گا موں کے اوپر یبوسیت کیوں تھی میرا مطلب اتنی مایوسی کہہ کیا آپ تو جیت کے آئے تھے بھائی آپ کو تو وہ کرنا چاہیے تھا تو خیر یہ بھی ایک سوال پوچھنے کا بنتا تو ہے ٹھیک ہے نا تو خیر یہ ہے اب تک کی صورتحال میں نے کہا کہ کچھ دو چار پانچ خضریں ہیں ان کے اوپر بات کر لی جائے اللہ تبارک و تعالی آپ کو آسانیہ عطا کرے اور آسانیہ خلق خدا میں تقسیب کرنے کی توفیق عطا کرے